آئیے محبت کے ساتھ اس پاکیزہ ماحول میں ایک پاکیزہ لہنے کو آواز دی جائے جناب زیعہ یزدانی صاحب قبلہ آپ تک آتے ہیں ان اشار کے ساتھ کفیل امبر اس پاکیزہ عرص پاک کی مجلس میں سرکار سرکاہی کے عاشقوں کے بیچ میں حسینی کمیٹی کے زیر سایا اور علماء اہل سنت کی موجودگی میں جناب زیعہ یزدانی کو اس خیال اور اس فکر کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ سمت کراتے ہیں سو مضمون تب ایک نات ہوتی ہے خدا کا بنتا ہے قانون تب ایک نات ہوتی ہے مستفی ایزہ تی یک تاب 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 گرہاتوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کلام تعدو شریعہ حضرت زیہ یزدانی مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار سرکاہی فیضان شوکت علی شاہ رحمت اللہ علیہ یار شیخ کا کلام ہے اور یہ بہت اچھے اچھے اشار ہیں ایک خصوصی شیر سنانا چاہتا ہوں دوبارہ پڑھنے کا حکم ہو رہا ہے مطلعہ پیش کرتا ہوں آپ آگے بیٹھیں تو آپ کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنے کی سنیے گا مصطفی ایزا تی اکتاب مصطفی ایزا مصطفی ایزا تی اکتاب مصطفی ایزا تی اکتاب مصطفی ایزا مصطفی ایزا تی اکتاب مصطفی ایزا تو ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں اور مل کے پڑھیں یک نے جیسی کو یک بنایا آپ ہیں آپ ہیں اور حضور تاجو شلیہ کی شاعری کا رنگ دیکھئے آپ جیسا آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں 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 کیونکہ کیونکہ اپنی ہر خوبے میں تنہا ہاں تاجو شلیہ جواب دیں جواب دیں تاجو شلیہ تاجو شلیہ تاجو شلیہ تاجو شلیہ سبحان اللہ واقعی آپ بہت اچھا سن رہے ہیں اللہ آپ کے خالی ہاتھوں میں مولا حسین کی خیرات بسنے کریں ماشاءاللہ سلامت رہیں پڑھتا ہوں سنیے گا یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں اور وہ شیر کفیل بھائی آپ کی خاطر بنائے تو جہاں تائی چاہوں گا آپ کی خاطر بنائے دو جہاں آپ کی آپ کی خاطر بنائے دو جہاں جہاں آپ کی خاطر بنائے دو جہاں آپ کی خاطر بنائے دو جہاں ہاں اپنے خاطر جو بنایا ہاں زندہ کڑے ہو جائیں محبت کے ساتھ جماعت اہل سنت کی ایک ماتواد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شہنشاہ ترنم حضرت اصد اقبال کلکتبی حسینی کمیٹی ارس حضرت شوکت علی براہیمی فیضان سرکار سرکاہی فیضان مخدوم بحار مسلکِ علی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں ایک بات بولنا چاہتا ہوں بول دوں پوری دنیا میں بہت نات پڑھنے والے ہیں اس وقت کی بات کر رہا ہوں میں بہت آئیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی لیکن اہلِ حاضر میں نات پڑھنے والوں میں اتنی میٹھی آواز کسی مرد کی نہیں ہے جتنی حصد اقبال کی بات سچی ہے بات سچی ہے تو ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں الحمدللہ جانِ سخن کی حیثیت رکھتے ہیں اللہ رب العزت انہیں سلامت رکھیں ان کا ساہیہ ہم غربہ اہلِ سونحت پر تعدیر قائم دائم رکھیں آئیے وہیں سے جڑ جائیے ذرا محبت سے مل کے پڑھئے مصطفی اے ذات یک تا آپ ہیں یک نے جس کو یک بنایا مل کے پڑھئے آپ کی خاطر بنائے دو جہاں آپ کی خاطر بنائے دو جہاں آپ کی خاطر بنائے دو جہاں کو یک آپ کی خاطر اپنے خاطر جہاں بنائے اپنے خاطر جہاں بنائے اپنے خاطر جہاں بنائے اپنے خاطر جہاں اور اہل سنت والجماعت نہیں کہہ سکتا ہے اس کی اولادیں بھی نہیں کہہ پائیں گے نیت اچھی نہیں ہے نا ایک شیر اہل سنت والجماعت کا پیدہ فاضی صاحب حبلا کی موجودگی ہے پیش کرتا ہوں محبتوں سے ملحظہ فرمائیں آپ کی یا رسول اللہ آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی آپ کی طلعت دیکھا جان دی قبر میں پہنچا تو دیکھا قبر میں پہنچا تو دیکھا قبر میں پہنچا تو دیکھا مل کے پڑھئے حضور کو دیکھنا چاہتے ہیں ایک مومن کی سب سے بڑی خوش نصیبی ہے کہ وہ حضور کو دیکھے اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہاتھوں کو اٹھا کے میرے ساتھ پڑھئے قبر میں پہنچا تو دیکھا اور آواز بلند ہو سکتی ہے آپ کی قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں اور آبو گل میں نور کی پہلی کیرن ابو گل میں نور کی پہلی کیرن ابو گل میں نور کی پہلی کیرن جانے آدم جانے ہو آپ ہیں جانے آدم جانے ہو آپ ہیں جانے آدم جانے ہو آپ ہیں آپ ہیں مصطفہ اے غیرہ تے یک تا آپ ہیں آپ سے خود آپ کا سائل ہوں کچھ نہیں مانگتا یا رسول اللہ آپ سے مانگ رہا ہوں آپ سے خود آپ کا سائل ہوں آپ سے خود آپ کا سائل ہوں آپ سے خود آپ کا سائل ہوں ہو آپ ہیں جانے جاں جانے جاں میری تململنا آپ ہے جانے جاں میری تململنا آپ ہے جانے جان میری تمرنا تو ہے باری دارت راتا مدہ دادا بہرے سوال ہو بھلا ہو بھلا اختر کا دادا تو ہے ہو بھلا اختر کا دادا ہاتھوں کو اٹھائیں میرے ساتھ پڑھ لے مصطفی ایزا تیر کے تا آپ ہیں یک نے جس کو شک بنایا ہاتھ آپ ہیں fout ہے موسیقی